تو اس کے اوپر کبھی توجہ نہیں دی گئی ہم نے اس کے اوپر بڑی در بیٹھے ہیں اور بڑی اس کے اوپر گفتگو آپس میں کر کے ہم نے ایک پلان بنایا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہم نے کیسے یہ جو پلوشن اور سماغ یا جو ملکے جو تباہی میں جا رہی ہیں ہمارے ملک میں اور اس کا آگے بہت لانگ ٹرم لوگوں کو اس کا امپیکٹ پڑے گا تو ہم نے اس کے لیے کوئی ایکشنز لینے کا فیصلہ کی ہے پہلی چیز تو یہ ہوا کیوں ہے لہور میں یہ جو اتنی زیادہ اس کی بڑھ گئی ہے فریکنسی یہ سماغ کی اور پلوشن کی اس کی وجہ ہے کہ دس سال میں ہمیں پوری پریزنٹیشن دی امین اسلم نے کہ لہور میں دس سال میں ستر فیصد درخت کم ہوئے جو پہلے لہور کا پوری تصویر بتائی گئے کہ پہلے لہور میں کتنے درخت تھے اور پھر وہ کلیئر ہو کے تو وہ کیا بنا تو تو جب ستر فیصد لاہور کے درخت کم ہو اس کا بہت بڑے دور اس کی اثرات ہیں کیونکہ وہ جو درخت ہوتے ہیں وہ بڑا وہ یہ جو سپیشلی ہے جو پی ایم ٹو فائیو ہے یہ ان کے پتوں کے پر بیٹھ جاتی ہے اور پھر یہ ابزوب ہو جاتی ہے تو درخت کا درخت کے جانے کی وجہ سے اس کا بڑا کاٹنے کی وجہ سے نقصان ہوا اور دوسرا پھر اور بھی اثراتا ہے ہندوستان سے وہ جب جلاتے ہیں یہ یہ فصل اس کی چاول کی تو وہ جب جلاتے ہیں وہ ادھر سے زیادہ زیادہ ادھر جلتی ہے ہمارے بھی ادھر جلتی ہے لیکن ادھر سے زیادہ آتی ہے اور پھر یہاں فیکٹری ہیں لاہور کے اندر جو خاص طور پر جو سٹیل فرنس کی فیکٹری ہے پھر بھٹے ہیں اور تو اس کے لیے ہم نے خاص طور پر سوچا لیکن جو سب سے زیادہ ہوا میں پولوشن کرتی ہے وہ ہے گاڑیاں ٹرانسپورٹ اس کے لیے ہم نے کوئی فیصلے کی ہیں آج سب سے پہلے فیصلہ تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم جو ہم تقریباً پچاس سے ساٹھ فیصد جو اپنا تیل ہے وہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب باہر سے ایک صاف تیل امپورٹ کریں گے یعنی اس کو کہتے ہیں یورو فور ابھی جو ہم یورو ٹو ابھی ہم یورو ٹو کو امپورٹ کرتے ہیں ہم اب یورو فور امپورٹ کریں گے یورو فور کے اندر جو یہ کیمیکلز کم ہوتے ہیں جس سے یہ پولوشن ہو تو ایک تو ہم نے یہ فیصلہ کیا اور انشاءاللہ دوہزار بیس کے آخر میں سارا یورو فائیو پہ چلا جائے گا جو اس سے بھی صاف تیل ہے اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ نوے فیصد جو ہوا کے اندر پلوٹنٹس ہیں وہ کم ہو جائیں گے نوے فیصد فرق پڑے گا تو پہلے تو ہم نے یہ بہت بڑا آج فیصلہ کیے اور آج سے ہمارے منسٹر بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ندیم جو کہ ہمارے پیٹرولیوم کے منسٹر ہیں تو ہم نے بیٹھ کی فیصلہ کیا کہ اب سے ہم نمبر ون سٹیپ یہ لیں گے اور پھر ہم اپنی جو پاکستان کے اندر آئل ریفائنریز ہیں ان کو ہم نے اب ٹائم دینے تین سال کا وہ اپنی جو کالٹی ہے اس کو اپ گریڈ کرے کیونکہ یہاں جو ریفائنریز میں جس طرح کا پٹرول نکل رہا ہے جو تیل نکل رہا ہے اس کے اندر پلوٹنٹس زیادہ ہیں باہر کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے تو ان کو ہم نے اب ٹائم دیا کہ تین سال کے اندر اگر وہ اپنی فیول صاف فیول کی طرف نہیں جائیں گے تو ہم ان کو بند کر دیں گے تیسرے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے الیکٹرک ویکلز کا اس پہ کار انڈسٹری سے بات چیز چل رہی ہے جو پاکستان میں ہے کیونکہ ان کے خدشات ہیں تو ان کے ساتھ بھی بات چیز چل رہی ہے اور ہم ایک انسینٹی پولیسی بھی لانے لگے ہیں جنوری دوہزار بیس میں خاص طور پر بسز کا جو بسز شہر کے اندر ہوں گی وہ ہم ہائیبرڈ یا الیکٹرک کے اوپر لے کے آئیں گے اور یا پھر ہم انسسٹ کریں گے جس طرح کہ اس وقت دلی میں انہوں نے صرف سین جی کے پر بسز چلوانے دیتے ہیں تاکہ پلوشن نہ ہو اس کے بعد جو یہ جلاتے ہیں یہ جو چاول کی فصل جلاتے ہیں کاش کے بعد اس کو ہاروست کرنے کے بعد ہم نے اب اس طرح کریں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ اب بات چیز کریں گے مشینری لے کے آئیں گے جو امپورٹ کریں گے وہ ملتی ہے ہم نے کوئی تیس کورڈ کا گورنمنٹ کو اس کا ہوگا ان کے ساتھ مل کے ہمیں جو خارج کرنا پڑے گا اس سے یہ ہوگا کہ بجائے جلانے کے وہ ہی پھر وہ فصل کے اندر بلکہ اس کا استعمال ہوگا اس کو بیچ بھی سکتے ہیں جس طرح وہ جب مشین کی وجہ سے یعنی وہ بجائے اس کو جلانے کے تو ان کو فائدہ بھی ہو جائے گا اور پلوشن بھی نہیں کرے گی تو یہ ہمارا چوتھا موگ ہے پانچوں جو سٹیل فرنسز ہیں اور یہ جو بٹے ہیں ان کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا ہے اور یہ سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے پی ایم ٹو پانٹ فائیو یہ سب سے زیادہ خطرناک یہ ہماری سٹیل فرنسز سے ہوتی ہیں اور یہ بھٹوں سے ہوتی ہیں جو پتے پتے پارٹیکلز نکلتے ہیں اس پہ ہم نے ایک تو ڈیوٹی ہٹا دیں گے سکربر سے وہ سکربر اگر سٹیل فرنسز خرید لے تو اس سے وہ پلوشن کام ہو جاتی ہے اور پھر دوسرا یہ جو بھٹے ہیں ان کے ساتھ ہم چھ پسنٹ کی فنانسنگ کریں گے وہ جو نئی ٹکنالوجی ہے زگزگ ٹکنالوجی جس سے یہ بھی پلوشن نہیں کریں گے اور پھر آخر میں جو ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے لہور میں آئیڈنٹفائی کیا مثلا لہور میں باقی شہروں میں بھی ہوگا یہ لہور میں ساٹھ ہزار کنال ہم نے آئیڈنٹفائی کیا اس کے اوپر جنگلات ہوگائیں گے ابن فورسٹری جیسے کہتے ہیں تاکہ یہ جو ہوا کو صاف کرنے کے لیے ساٹھ ہزار کنال کے اوپر جنگلات لگے اس کا آہستہ آہستہ امپیکٹ آئے گا کیونکہ یہ پچھلے بیس سال میں جو قدم اٹھانے چاہیے تھے کسی نے انہیں اٹھائے ریکمینڈیشنز بھی آتی رہتی ہیں کسی نے اس کی پرواہ نہیں کی تو ہر سال ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو بہتری فیل ہوگی کیونکہ یہ ایک سلو پروسس ہے اور تین سال میں ہم سمجھتے ہیں کہ تین سال میں واضح لوگوں کو فرق پڑتا چل جائے گا اس کا جو ہم قدم اٹھا رہے ہیں یعنی اس کی جو پولوشن لیولز نیچے آنے شروع ہو جائیں گے سنے میں آکھوں دیکھیں زیادہ کوشش اس لیے کریں کہ یہ لاہور کے لیے اور پنجاب کے لیے خاص طور پر لیکن یہ کراچی کے لیے بھی ایشو ہے یہ پشاور میں ایشو بنتا جا رہا ہے پنڈی میں یہ اصل میں آگے جا کے ہمارے آنے والی نسلوں کو بہت افیکٹ کرے گا اگر آج سے ہم نے اس کے اوپر قدم نہ اٹھا کیونکہ لوگوں کو نظر نہیں آتا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے سب کو نظر آ جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہوا یا کسی نے کوئی قتل کیا یہ سائلنٹ کلر ہے اور یہ بڑا خطرناک ہے اس کے اوپر کیونکہ ہم نے پوری ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھ کے پتا چلوا ہے جو پاکستان میں جو لیولز ہیں پولوشن کے اور اس کے سماغ کے اور سماغ کے اور پولوشن یعنی وہ چیز اور زیادہ بڑھ جاتی ہے وہ دنیا میں اب اس وقت پاکستان ٹاپ پہ پہ پہنچ چکا یہ ہمارے جو شہر ہیں لہور فیصلہ باد گجرہ والا سیالکورٹ میں تھوڑا کم تو یہ بڑا خطرناک ہے اس وقت پاکستان میں دو سینٹرز تھے مونٹرنگ سینٹرز لہور میں دو سینٹرز تھے وہ بند پڑے تھے اب انشاءاللہ ہم دس سینٹرز لہور میں بنا رہے ہیں اور سارے پنجاب کے اندر ساٹھ سا تیس سینٹرز بنا رہے ہیں پہلی دفعہ مونٹرنگ کی جائے گی صحیح معنی میں پتا چلے گا لوگوں کو کہ کس لیول کی ہوا میں پولوشن کتی ہیں اب تو ویسے یہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو گلوبل وارمینگ اور یہ جو کلائمٹ چینج ہے یہ تو دنیا میں مسئلہ بن گیا ہے آپ اب ٹی وی لگا کے دیکھیں انٹرنیشنلی ہر جگہ کئی توفان آ رہے ہیں کئی فلٹز آ رہے ہیں برفے پگل رہی ہیں کئی خوش سالی ہو گئی ہے یہ ویدر پیٹن ساری دنیا کے اندر افیکٹ کر رہا ہے ہندوستان کے اندر دیکھیں وہاں مشکل پڑی ہوئے کئی ان کی بھی فصلوں کو افیکٹ کیا ہماری بھی فصلیں افیکٹ کی ہیں یہ دو مختلف چیزیں ہیں ایک ہے کلائمٹ چینج جس کے بہت برے اثرات ہیں جس کے لیے ویسے بھی ہمیں درخت اگانے اور دنیا ہم اکیلے نہیں کر سکتے دنیا کے ساتھ مل کے دوسری پولوشن اور سماغ سماغ اور پولوشن جو ائر پولوشن ہے یہ جب مل جاتی ہیں جب سردیوں کے اندر یہاں سماغ آ جاتی ہے فاغ آتی ہے اس کے ساتھ جو ائر پولوشن مل جاتی ہے سب کچھ بیٹھ جاتا ہے تب خطر آئے لوگوں کو ایک منٹ سنو جب ہم تو جب یہ مانٹرنگ سینٹرز فنکشن کرنے شروع کر دیں گے تو آپ صحیح معنی میں فوکسٹ کر سکے گے کہ کب اگر برے حالات ہیں تو بچوں کو سکول واقعی نہیں جانا چاہیے صاف صاف جو تیل ہوگا ظاہر ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا تھوڑا سا ایک ڈیڑھ روپیہ تیل مہنگا ہو جائے یا آپ کو لوگوں کی اپنے بچوں کی اپنے ماں باپ کی جانے زیادہ پیاری ہیں تو وہ فیصلہ کرنا پڑے گا اور وہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں ایک معاشرہ دنیا کے اندر جب وہ ایک ایسے چیز کا سامنا کر رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ شہروں کے اندر لوگ زہر سونگ رہے ہیں تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا اور ہم نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ انشاءاللہ یہ ہم گریجولی کریں گے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کا بوجھنا پڑے لیکن کرنا ہے ہم نہیں کیونکہ یہ آج نہیں کریں گے یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کسی نے آپ نے پوچھا کہ دوزار سولہ سے یہ دوزار سولہ سے نہیں پرابلم یہ خاص طور پر پنجاب میں اور لاہور میں خاص طور پر یہ بیس سال سے بڑھ رہی ہے اس کے اوپر رپورٹس پڑی ہوئی ہیں ہمارے پاس کسی نے پرواہ نہیں کی یہ پہلی دفعہ گورنمنٹ ایکشن لے رہی ہے صحیح ایکشن کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ پولوشن کس سے آتی ہے وہ اصل میں ٹرانسپورٹ سے آتی ہے اور ٹرانسپورٹ میں اس لیے آتی ہے کہ جو فیول استعمال کی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ ذریعی ہے مثلا یورپ کے اندر وہ صاف تیل ہوتا ہے یہاں اس کے مقابلے میں وہ تیل استعمال کیا جاتا ہے جسے زیادہ ہماری ریفائنریز بھی جو اس وقت تیل دے رہی ہیں اس پہ پولوشن وہ اتنا ہے کہ ذریعہ لوگوں کے لیے ہوا وہ ٹائپ پولوشن ہے اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اگر تھوڑا سا زیادہ خرچہ بھی آنا پڑے لیکن ہمارے بچوں کی اور ہمارے بزرگوں کی جانے زیادہ قیمتی ہیں اسے